جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں ہم نے عوامی رائے جانی ہے کہ عوام کیا کہتی ہے اشے خودنوش کی چیزوں میں جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کتنی تنگ ہے اور جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کی موجودہ حکومت سے وہ کس طرح سے اب چل رہی ہے ٹوٹ گئی ہے اور آگے کیا جو عوام ہے وہ کیا سوچ سے ہیں اور کتنی مشکلات ہیں ان کو چیزیں خریدنے میں یہ بھی آپ نے ان کی زبانی جانا ہے اب ہم عوامی نمائندوں سے بات کریں گی یعنی ملدیہ عظمہ کے نمائندوں سے ہم بات کریں گے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ نمائندے جو عوام کی فلاح کے لیے ہم موجود رہتے ہیں وہ عوام کی فلاح کیسنا کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ میر صاحب موجود ہیں کنل روٹائر مبشد جاویز صاحب پرگرام میں آکو فش آمدید کہتے ہیں گپٹی میر صاحب سواتی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے امران ملک صاحب نے بھی ہمیں پرگرام میں جوائن کیا ہے سر سب سے پہلے تو یہ جو چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جس میں دالیں مرغی گوشت وہ چیزیں جو میں نے بھی کھانی ہے آپ نے بھی کھانی ہے اور عوام نے بھی کھانی ہے بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے کھانی تو سب نے ہے تو ایسی چیزوں میں روز پر روز روز پر روز ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا یہ کس بات کا تعیون کرتا ہے یہ اس بات کا تعیون کرتا ہے کہ نئی حکومتیں جو آئیں ہیں سبائی اور پیڈل گورنمنٹ وہ تو عوام کو خوشحالی دینے کے لیے آئیں تھی اور عوام کو جو ہے وہ ایک سکون دینے کے لیے آئیں تھی عوام کو یہ بابر کرایا گیا تھا کہ پرانی حکومت جو ہے وہ بہت خراب ہے اس نے آپ کو آپ کو لک آفٹر نہیں کیا پرانی حکومت سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں 143 پرسنٹ گیس کی قیمت میں انکریز کوئی انکریز نہیں تھی پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی منیمم داس پرسنٹ ہے ابھی جن لوگوں کے ہاں بجلی کے بل آئے ہیں جس بندے کا بل چوبیس سو آتا تھا وہ چوتیس سو بھی کراوس کر گیا ہے جس بندے کا بل دس ہزار آتا تھا وہ اٹھارہ ہزار سے بھی کراوس کر گیا ہے اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ گیس کی قیمت جو ہے جب وہ بڑے گی تو تندور کی روٹی بھی بڑے گی کیونکہ ہیٹ اس کے پرگرام ہم کر چکے ہیں آپ مجھے نہیں پتا میرے سے آپ ابھی پوچھ رہی ہیں ہم نے اس طرح سے پرگرام کیا کہ جب آپ نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو روٹی نان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس کے بعد آپ جب خاد ہے آپ کا پتہ ہے کہ خاد is by product of gas گیس کو ہی liquid اور solid میں convert کیا جاتا ہے اور پھر وہ خاد بنتی ہے اب جب گیس آپ نے 143% تک قیمت بڑھا دی فیکٹریوں کے اوپر تو آپ imagine کریں کہ خاد کہاں جائے گی جب خاد جائے گی تو وہ جو کسان ہے وہ کس طرح جو گورنمنٹ کے fix price ہے اس کے اوپر عوام کو گندم دے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک گیس بڑھانے سے اتنی زیادہ interlink ہو گئی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ after two months or three months یہاں کی جو public ہے وہ کس طرح گزارہ کرے گی اور اگر آپ local level پر آ جائیں تو لاہور میں ہم نے یہ کبھی نہیں سنا تھا اپنی ساری زندگی میں اور خاص طور پر ہماری حکومتوں میں ہم تو سبسیڈی دیتے تھے اور ملک چل بھی رہا تھا چلا بھی رہا تھا ابھی پروپیگنڈا آپ جو مرضی کرتے جائیں جی جی کرزے لے لیا فلانہ لے لیا تو آئی ایم ایف کی آمد آمد ہے نا جی ابھی بھی میرے سب مجھے میرے دیکھنے والوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اب ہم نے قصور وار کون ہے کس کو ہم نے مورود الاسلام پھرانا ہے مہنگائی کا ارشہ خندنوش کی چیزوں میں جو اضافہ ہوا ہے کہ زلیہ انتظامیہ اس کی قصور وار ہے یفاقی حکومت اس کی قصور وار ہے یا صوبائی حکومت اس کی قصور وار ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ دسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ چیزوں میں اتنا اضافہ کرے گوشت اگر ہوتا تھا تو ہمارے جو قصائی بھائی تھے وہ سال دو سال کے بعد شورو گل کرتے تھے تو دس پندرہ روپے ان کی قیمت بڑھ جاتی تھی اسی طرح دودھ کا مسئلہ تھا لاہور میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے وہ سال دو سال کے بعد ان کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جاتی تھی اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایسے ہی بغیر ہماری کمپلینٹس کے بغیر کسی احتجاج کے دالوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں گندم کی کیچار تو ہمیں نہیں پتا یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے پوچھیں بیروکریسی سے پوچھیں جن کے ذریعے انہوں نے یہ آرڈرز کروائے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے ترو ڈیپٹی کمیشنر کو اختیار ہے کس نے آرڈرز کروائے ہم سے کون پوچھتا ہے جی ہم سے اس دفعہ نہ تو قیمتیں بڑھاتے وقت پوچھا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے بڑھایا ہے انکروچمنٹ یس ہمارے جو محدود وسائل ہیں اس کے مطابق ہم کرتے رہتے ہیں مگر کسی یوسی چیئرمن کو کسی ڈیپٹی میئر کو میئر کو شامل کیے بغیر ان ساروں سے رائے لیے بغیر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اجلاس ہوں میں اور اس کے جو انچار جائیں وہ اسسسٹنٹ کمیشنر یا ڈیپٹی کمیشنر لگا دیئے ہیں پلیاتی نمائندوں کا جو آئینی حق کہ وہ چھین نہ ہوا دیکھیں ہم میرے افسرز کو ادھر بلا کر میٹنگز کی جاتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے گورنمنٹ کا آپ اپنا پلانٹ استعمال کریں ایکپنٹ استعمال کریں ٹرک استعمال کریں اتنا ہیوج آپریشن چلانے سے پہلے پنجاب بھر میں اور شہر لاور میں کیا ہمیں ٹرکوں کے بارے میں پوچھا گیا جس کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نئے نہیں خرید سکتے کیا ہمیں کرینز کے لیے پوچھا گیا ہے ایکسکویٹرز کے لیے جو گراتے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں کیا آپ کے پاس اتنی جگہ آویلیبل ہے اور اس کے بعد جو ساری جو بیلڈنگز کا کہا گیا کہ تین مرلے کا پلوٹ ہے کہ چار کنال کا پلوٹ ہے ہمارا باس چلے تو ہم ابھی گرا دیتے ہیں تو کیا ان ساروں کے اوپر یہ لی گئی ہیں چیکس کہ اس کے اوپر فلانا سٹے ہے اس کے اوپر فلانا سٹے ہے کیا ان کو ان دس بارہ دنوں میں سارے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہم گرا سکیں گے گرائیں میں آپ کے جانبے دوبارہ بھی آتا ہوں اجازت دیجئے ایک سواتی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں سواتی صاحب عوام کو کچھ راہ دکھائیے وہ اب کریں کس کو جا کے پکڑیں اب اقتدار کی منتقلی کے بعد تو سیاسی جو بیچانی تھی اس میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیبلیٹی آ گئی ہے لیکن اب یہ جو سٹیبلیٹی آنی رہے قیمتوں میں اچھے خدونوش کی چیزوں میں اس کو عوام اب عوام کو کوئی ریاستہ دکھانا ہے کیا کرے عوام بات یہ ہے کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ کام کر دیا ہے جو ہم نہیں کر سکے انہوں نے ہمارے ووٹر کو اور مضبوط کر دیا اور جو تھوڑے سے متزلزل تھے وہ لوگ بھی ان کی ایک مہینی کی کارگردگی دیکھ کے نہ وہ آ کے واپس اپنے گھر آ گئے آپ کو لگتا ہے عوام جو ہے وہ آپ کی جانب آئے گی دوبارہ عوام پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی راستہ تو دکھائیے نا کھانے پینے کی چیزوں مرچ نہیں لے سکتا مرچ مہنگی ہے وہ پیاز مہنگے ہیں تماتر مہنگے ہیں دودھ بھی مہنگا ہوگیا ہے گوشت بھی مہنگا ہوگیا ہے کہاں جائے گی ہم لوگ پریشان ہوگئے تو جو قریب لوگ ہیں جو سو دو سو تین سو کی دیاری لگانے والے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے کوئی ایک حلاف بھی بتا دیجئے عمران صاحب میں سب سے پہلے تو میر سب کی بات پہ آؤں گا کہ میر لاہور نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں انہوں نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں بتاؤں مدیخہ کے نا جو پرائیس کنٹرول کمیٹی ریویو کمیٹی یا اس کا مہانہ جلاس ہوتا ہے ڈی سی آفیس میں اس میں مارکیٹ کمیٹی کے نمائندگاہ موجود ہوتے ہیں اور اکبری منڈی کے نمائندگاہ میں موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہر کو سکنات کہ پورے شہر لاہور میں ہمارے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے فلان چیز مہنگی ہو گیا ہے ہمیں یہ چیزیں مہنگی کرنی پڑیں گی نہیں تو اس کے بغیر ہمارا گزار ہے وہ پرائیس کنٹرول کمیٹی جس کو ہم نہیں متحرک کیا کہ آپ جائیں ذرا پرائیس تو کنٹرول کریں وہ ریویو کمیٹی کے اجلاس میں ڈی سی لاہور کو یہ سفارشات بیجی جاتی ہیں یہ تقریباً پانچ روز پہلے ایڈی سی جنرل ہیں تقریباً کازمی صاحب ان کی زیرے سدارے دے اجلاس ہوا اس میں سفارشات ڈی سی لاہور کے بیجی گئے کہ یہ یہ سٹیک اولڈرز ہیں اکبری منڈی کے فلان فلان جگوں سے آئے ہوئے ہیں یہ یہ سرکاری محکمے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمتیں بڑھنی چاہیے ہیں اور یہ قیمتیں پچھلے چار ماہ سے نہیں بڑھیں اور یہ چار ماہ بعد اجلاس ہوا ہے چار ماہ پہلے یہ اجلاس نہیں ہوا تھا ہر مہانہ حالاکہ یہ جلاس ہونا چاہیے پرائیس کنٹرول کمیٹی ریویو جلاس ہوتا ہے جس پر میں سواتی صاحب کو بھی یہ کہوں گا ایسے جلاسوں کا فائدہ جہاں پہ کنٹرول کرنے کی بجائے قیمتوں کو بڑھا دیا جائے ایک قیمت تو دیسی آفس بڑھائے گا دوسری قیمت کون بڑھائے گا جو تاجر ہوں گے جو کریانہ اسیسیشن ہوں گے جو کہ ٹھیلوں پہ پر اور گلی محولکی وہ ہوں گے وہ بھی تو اپنی قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر عوام ڈبل قیمتوں پہ کیسے چیزیں لے گی بلکل مدیحہ پتہ کیا ہو شروع باز آفائی ہے کہ جو مٹن ہے وہ آٹھ سو سے آٹھ سو پچاس روپے کلو ہو گیا ہے جو بیف ہے وہ اس کی قیمت ہے اس کو بھی پڑھ لگ گیا ہے چار سو سے چار سو پچیس ہو گیا ہے جو دہیں ہیں وہ نویر پے سے چورانویر پے کلو ہو گیا ہے جو دودھ ہے وہ سیونٹی فائیو سے ایٹی ہو گیا ہے مگر اس کو اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں سواتی صاحب مجھو صحیح سے بتائیں آپ گوش کتنے بھی کلو خریدتے ہیں گوش خریدی نہیں سکتے آپ دال سبزی کھاتے ہیں مٹن گوش کی قیمت آپ بھی سبزی کھاتے ہیں تو پھر عوام کیا کھائیں گے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جیسے یہ بٹیر کھاتے ہیں وہ تو کوئی دعوت دے تو کھاتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ جی اکبری منڈی کے تاجر اور کریانہ فرووش اور یہ وہ یہ ان سے تو رائے لے لی انہوں نے کیا عوام کے جو الیکٹڈ بلدیاتی نمائندے ہیں جو گلیوں اور محلوں میں رہتے ہیں کیا انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی قیمت کیا ہے اور عوام کے پاس کس طرح جانا چاہیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے پہلی دفعہ دیکھا دالوں کی قیمتیں فکس کر دی ہیں فرض کریں دال جو ہے بھی سیزن کے آف ہے تھوڑے دنوں بعد آن سیزن ہو جاتا ہے سپلائی زیادہ آ جاتی ہے تو وہ تو سرمایہ دار تو بہت خوبصورت ہوگا کیونکہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے زلی انتظامیاں ہی ہر دفعہ کرتی ہیں اور ہم دیتے ہیں دالوں کی قیمتوں میں اضافہ دو روپے ایک روپے ہوتا رہتا ہے ایک آدھ روپیہ جو کہ وہ بھی غلط ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور جو پبلک یوٹیلیٹی کی چیزیں ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے کریں ہاں اس وقت جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ان کو چیک کریں مارکٹ میٹیوں سے چیک کریں جیسے رمضان میں ہم کرتے تھے آفیسز جو ہے منڈیوں میں جا کے کڑے ہوتے تھے یہ نہیں کہ قیمت جو ہے جی اس کو اتنا اوپر کر دیں اور بیورکریسی کا کام ہوتا ہے کہ اس کو نیچے لانا اور پھر لوگوں سے پوچھنا اور یہ ہیں وہ لوگ یہ سارے جو بلدیاتی نمائی دیں مجھے اجازت دیجئے حفیب صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اوپوزیشن لیجر ہے ساتھی ہمیں میڈم نے بھی جوائن کر لیا ہے حفیب صاحب یہ پاکستان مسلم لکنون کے نمائندگان ہیں لیکن عوام کی پرسپیکٹیو سے سوچ رہے ہیں آپ بھی عوامی نمائندے ہیں لیکن عوام کی پرسپیکٹیو سے کیا سوچا نہیں تھا قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے دودھ کیسے لیں گے اپنے بچوں کے لیے عوام کیسے گوشت لیں گے گوشت تو پھر خواب میں ہی کھایا جائے گا یا پھر بقرہ عید کا انتظار کیا جائے گا کہ محلے والوں کی طرف سے ہمیں گوشت آئے ہم کھائیں دیکھیں اس سے پہلے میں بات کروں کہ یہ ڈی سی کے آرڈر سے ہو گیا ہے ڈی سی کو مسلط کس نے کیا ہے گزشتہ خواب میں آلہ نے مسلط کیا ہے دوہزار ایک کا جو ہمارا قانون تھا جو ہمارا قانون تھا دوہزار ایک کا اس کو ختم کس نے کیا تھا دوہزار تیرہ کا قانون ون فورٹی اے کس نے اپلائی کیا تھا کس نے عوام کے عوام نمائندوں کو بے اختیار کیا ہے ان کو جواب دے ہونا چاہیے کہ اس وقت ڈی سی مسلط کس نے کیا ہوئے اب ہم جو قانون سازی کر رہے ہیں پاکستان انگریزوں کا وہ قانون مشرف نے ختم کر دیا تھا جب میاں آمیر صاحب یہاں پہ میئر لاہور تھے تو اس وقت ڈی سی او پیچھے کھڑا ہوتا تھا اب ڈی سی او ہمیں انسٹرکشن کرتا ہے اور آورز دیتا ہے کہ یہ کریں وہ کریں اس کے ہم خلاف چل رہے ہیں اور عوام کے مفاد کے لیے ہم نیا قانون بنا رہے ہیں جو تمام ترکیاتی اور فلائی کام عوامی بلدیاتی نمائندے کریں ابھی کہا کریں پھر ابھی جب تک آپ کا نیا قانون نہیں آتا چھوڑ دیں چاول کھانا چینی کھانا دودھ پینا گوشت لینا جو خالص دودھ اول تو ملنی رہا ان کے دور میں اگر مل بھی رہا ہے وہ ایک سو پچیس اور ایک سو تیس روپے ہے ایک سو تیس روپے ابھی اس نے ریٹ نہیں کیا ریٹ تو اسی نوے روپے ہے لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مہنگائی سے آپ چھٹکا رہا حاصل نہیں کر سکتے کنٹرول کرنا پڑے گا ہر چیز کون کرے گا حکومت کرے گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ہر گار یہاں سے لوٹ کے وہاں پہ فرار ہو چکا ہے اگر وہ فرار ہے پیو صاحب بادے تو یہ کیے گئے تھے بادے تو پاکستان تہری کے ساتھ نے یہ کیے تھے کہ ہم عام عوام کو عام انسان کو عام شہری کو اپاور کریں گے آپ کا حکومتوں کی جو روش رہی ہے پاکستان کا انہوں نے خون چوز کے باہر لے گئے ہیں وہاں پہ اس ہر گار بیمار بیماری کا بہانہ بنا کر دندناتا پھر رہا ہے لے کر آئیں پیسے آپ نے کہا تھا پیسے لے کر آئیں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹرم یہ سسٹرم تیس سال سے یہ مسلط ہے پنجاب پہ تیس سال سے یہ مسلط ہے اب دو ماہ سبر تو کر لیں گے ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم پیٹ پھار دیں گے کشکول توڑ دیں گے ہم کشکول بلکل ہم نے توڑ دی ہے اور ہم اگر عوام کو کروا گھونٹا کر برداشت کرنا بھی پڑے گا تو کرے ہم کسی سے بھیک مانگنے دنیا میں نہیں جا رہے ہیں ہم عوام کو مقروض کرنے نہیں جا رہے ہیں انہوں نے تین دھائیوں میں عوام کا بیڑا گر کر دی ہے جو پینسٹ سال میں تنا کرزہ نہیں لیا گیا جو انہوں نے پانچ سالوں میں لیا ہے لگایا نہیں ہے اب ان کا ہر بندہ نیم میں جا رہے ہیں جواب لے لیں آپ کا جواب میر صاحب سے لیں گے میر صاحب آپ کشکول چھوڑ کے گئے جواب دیجئے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے فیکٹس نظر آ رہے ہیں پہلے اس عکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم جی لون نہیں لیں گے کرزہ نہیں لیں گے یہ لکھی پڑی بات ہے ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی آئی ہیں اور بھی جو عرباب اختیار ہیں ابھی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی آئی ہیں مگر ابھی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آگئی ہے اور انہوں نے آکے مذاکرات شروع کر دی ہیں اب اگر آئی ایم ایف کی ٹیم بھی آگئی تو آئی ایم ایف یا اس طرح جو مختلف انٹرنیشنل ادارے ہیں مونیٹری ادارے جو ہیں ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں ان کو بلاتے ہیں تو اس کو حرف عام میں کشکول کہہ دیا جاتا ہے تو میننگ دیر بائے کہ آپ کی ایکانومی کے اٹھانے کے لیے پھر آئی ایم ایف ان ہے یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ ان کی کامیابی اس حکومت کی یہ ہوتی کہ آئی ایم ایف والوں کو نام بلاتے سعودی ریبیا والے آئے ہیں ساتھ اگر آپ نے اخبار میں پڑھا تو اس میں لفظ امداد بھی لکھا ہے کچھ پروجیکٹس کے اوپر سائن کریں گے کچھ ایم او یوز بنائیں گے اور امداد لیں گے تو بات تو پھر وہیں آگئی نا ہم بات کر رہے تھے اپنے لیول کی کہ یہاں پر قیمتوں میں اتدال ہونا چاہیے اتنی زیادہ قیمتیں پچھلے دو سال میں ہنڈرڈ ڈیٹس کا ہنڈرڈ ڈیٹس کا انہوں نے چیلنج لیا تھا پوٹی ون ڈیٹس گزر گئے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے باقی دنوں میں جو ہنڈرڈ ڈیٹس میں رائے گئے ہیں ان میں یہ چیلنج پورا ہو سکے گا دیکھیں جس طرح گراف جا رہا ہے نا جی ابھی چالیس پچھل پنتالیس دن کا اس میں تو یہی ہو رہا ہے کہ ہر چیز کی جو پرائز ہے نا وہ اوپر جا رہی ہے ہر لیول کے اوپر بلدیاتی نظام ہو سبائی ہو یا نیشنل ہو ہر ہر لیول کے اوپر یہ ہمیں پبلک کو بیچ میں لانا پڑے گا عوامی رائے لینی پڑے گی اور اس کے بعد آگے چلیں گے عوامی رائے عوامی نمائندوں کا جو کام ہے انہیں عوامی نمائندوں کو کرنے دیجئے کیا عوامی نمائندوں کو اس لیے ان کا کام نہیں سب بجارہ کی مخالف جماعت کے ان کو بالکل یہ کہنے کا جواز نہیں ہے کیونکہ دو سال انہوں نے بلکل چوب ساتھ رکھی ہوتی انہوں نے مسلط کرونے میں یہ شامل ہیں عوام کے اوپر ڈی سی سسٹم کو اور جو ساسو عرب روپیہ اس وقت کرزہ چھوڑ کے خادمی حالہ چلا گیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو تعلیم جاتے تھے اس کے ان کاموں میں ترجیحات کا آپ کو ایک بات بتاؤں کرپشن کا باتار ہر زون میں ہر زون میں یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ سارے ہوتے ختم کریں اور پھر یہ خود سمالیں یہ ہوتے ختم نہیں ہوں گے وہ ہمارے ماتہت ہو جائیں گے چلیں کامز کا معامل سے یہ پوچھیں گے ابھی دودھ کیوں مہنگا ہو گیا ہے اچھا آپ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ڈی سی سسٹم کی بازگرشت ہی ہو رہی ہے کہ ڈی سی سسٹم جو ہے وہ ماتہت کر دیا جائے گا بلدیہ عسما کے تو یہ نظام کب تک ہو جائے گا ماتہت کرنا زیادہ آسان زیادہ سوٹے پلے کمیشنر اس کو ختم کریں یہ ایک نیا نظام لے کر آئے کیونکہ انہوں نے کہا تھا تبدیلی تو تبدیلی تو تب آئے گی جب یہ چیز چینج ہوگی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی گورنمنٹ نے کمیشنر اور ڈی سی کو کیوں نہیں ختم کیا ہم پہ تو الزام ہے نا ہم پہ تو الزام ہے کہ ہم نہیں کر سکے تو بھائی میرے یہ تو آئے اس نارے پہ ہیں کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے ویلیڈ پوائنٹ ویلیڈ پوائنٹ اب اس نارے کے ساتھ پسلے دس سال دور یہ بھول چکے ہیں اور ان کا اتنا حفظہ کمزور تو نہیں ہونا چاہیے مشرف نے جب ختم کیا ڈی سی کو تو میر لاہور کے ماتحاد کر دیا ڈی سیو بنا کے انہوں نے آکے پھر مسلط کر دیا اسی انگریزوں کے اب بات کرنے نے اب جو ڈی سی مسلط ہوا ہے عمران خان کا ویجن یہ ہے قانون سازی اسی کام پر ہو رہی ہے کہ تمام بلدیاتی نمائندے اتنے امپاور ہو جائیں گے کہ ڈی سی کیا پوری پولیس اور بیورکریسی تمام ادارے عوامی بلدیاتی نمائندوں کے ماتحاد ہو جائیں گے یہ کمپنیاں تھاڑیاں کارپریشن ختم ہو جائیں گے جو نیبے جا کے گرفت میں آ چکی ہیں تمام ایسے چور جو ملک سے فرار ہو چکے ہیں اساکڈہر جیسے ان کو پکڑا جائے گا اور سات سو ارب روپے کا جو کرزہ مسلط کر گیا خادمی اللہ پنجاب کے اوپر اس کا بھی احتساب ہوگا عوام جو ہے وہ چیزیں نئے خرید پا رہی ہے کیا جو سینئر وزیر ہیں علیم خان صاحب اس میں کچھ مدد پر آہم کر سکتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک ڈیسیزن جو ہو گیا نا ہمارا جو اتراز ہے وہ یہ ہے کہ بیورکریسی کرے کام مگر عوام کی خواہشات کے مطابق کرے الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے یہ فیصلے کریں بیورکریسی اگر سمجھتی ہے کہ ہم ان کو غلط قائد کریں تو وہ ہمیں بتائیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق یہ کام ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہم نے عوام کی فلاہ کو دیکھنا ہے ہم نے عوام کی ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے ہم سارا وقت گلی محلوں میں رہتے ہیں یہ دیکھیں جب کوئی سرکاری افسر یہاں کھڑا ہوگا نا تو لوگ اس طرح زندہ دلی سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں ابھی ہم سارے سارے ہم الیکٹر لوگ کھڑے ہیں نا تو ہر ایک بندہ جو اپنا اظہار رائے کر رہا ہے اور یہی ہے پورے شہر کا یہ کہنا میں اپنی بات شہر تک محدود رکھوں گا کہ سارے شہر میں لوگ مسترب ہیں کوئی بھی چیز لے لیں آپ کھانے پینے کے شعہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں ایک دم اور جو ابھی میرے دوست نے تارک صاحب نے کہا میں نے جیسے آپ کو پہلے کہہ رہا تھا میں صرف کھانے پینے والی اشیاء کی مہنگائی آپ کو بتا رہا تھا اب آپ آج ہیں دوسری طرف گیس مہنگی ہونے سے انٹے جو ہیں اس وقت مارکیٹ میں ساڑھے گیارہ سو سے تجاوز کر گئی ہیں بھٹے جو ہیں آؤٹر سکرٹس میں ہیں ٹھیک ہے ہم نے کام نہیں کیا تو یہ ابھی ہمیں ساروں سے پوچھ لیں کہ یہ جو فیومز دے رہی ہیں لوے کی جو فیکٹری ہیں رنگ روڈ کے اوپر بے تہاشا وہاں پر جو ہے وہ غلط قسم کی جو فیول جل رہا ہے جو شہر کو بہت زیادہ پلیوٹ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر یہ عوام کے منتخب نمائندوں کو آن بورڈ لے گے تو بہتر ریزلٹس آئیں گے ہم نے جو غلطی کی ہوگی ہم یہ بانیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی دوسرا میرے بھائی نے یہ کہا کہ جو ہمارے ہیں اساگدار صاحب وہ چلے گئے ہیں let the law adopt its own way ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب جب گئے تھے اپنی بیگم کو بستر علالت پر چھوڑ کر قانون کے آگے جگ گئے تھے اور آکے انہوں نے گرفتاری دے دی تھی اگر اب کوئی نہیں آرہا تو وہ اب حکومت میں یہ لوگ ہیں دوسری پارٹی پی ٹی آئی ہے ان کو بلالے ہاں اگر ہم ان کو ائرپورٹ پر روک لیں کہ جیسی جہاشو نہیں آن دے نا پھر تو ہم قصور وار ہوئے مجھے اجازے دیجئے کہ ایک ایک کلوزنگ ڈیمارک مہنگائی جو ہے ارشہ خودنوش کی چیزیں ان میں خمی کیسے ان کی قیمتوں میں خمی کیسے واقع ہو سکتا ہے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عوام کو مقروض کر گئے ہیں یہ ناہل حکومت جو تین دہائیوں سے مسلط تھی ہے پاکستان کا خون چوس کے گئی ہے اس کی وجوہات ہیں اب آپ کیا کریں گے آپ کا لہے عمل کیا ہوگا سب نے کہا ہے کہ لاہور کے گردونواہ میں لوہے کے وہ بھٹے چل رہے ہیں تو انہوں نے دس سال کیا کیا ہے یہ بات یاد رکھئے کہ پاکستان میں ستر سال سے مختلف حکومتیں آ رہی ہیں ہمارے انہیں یہ تیس بھی نہیں ہیں لازٹ کلوزنگ ڈیمارک آپ کیا تجویز دیں گے کیا ہو سکتا ہے مہنگائی میں کمی کے لیے بلکل جی اگر پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھیں اور یہ ایک ماہ دو ماہ بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں جس کی ویسی ساری پریشانی دیکھنی آتی ہے دیکھیں سٹیک ہولڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تنگ آ کر اپنی قیمت بڑھاتا ہے اب ایک ہزار پی کلو جو گوشت بکر ہے مٹن کا اس کی اگر ساڑے آٹھ سو قیمت ہو گئی ہے سرکار کے ریٹ گمت طابق کسائی تو ایک ہزار پی کلو بیچ رہا ہے اس کو کون پکڑے گا دیکھیں دہی دودھ دہی جو ہے وہ سو رو پی کلو ہے ان کی قیمت جو ہے وہ نائنٹی فور ہے کیا فرق پڑے گا یہ نائنٹی فور کی بجائے نائنٹی ایٹ کر دیں سو رو پی کلو تو بکر ہے ایک دودھ کی قیمت ہے جو قیمتیں بڑھتی ہیں ایڈمنیسٹریشن کا کام ہوتا ہے ان کو نیچے لانا یہ نہیں کہ اگر اکبریمنٹی میں ریٹ سستے ہیں یا مولے میں سستے ہیں تو آپ ان کو ان کے کہنے پر بڑھا دیں یہ اس بات کا جواب ہم لیں گے ڈی سی سے امرار ملک صاحب کا میر صاحب کا سواتی صاحب کا تاریخ صاحب کا اور عفیب صدیقی صاحب کا میہ محمد تاریخ صاحب کا بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ڈی سی کیپٹن اٹیر نوال ارحق صاحب کے پاس جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی ریزن وہ کیا دیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ ملکات کرتے ہیں